بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور پردیسی تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کی جانب سے ایک اور نیو کورس کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس کورس میں ہم جس سارف ویر کو کور کریں گے اس کا نام بلف ٹائٹلر ہے شاید آپ لوگوں نے پہلے کبھی اس کو یوز کیا ہو یا اس کا نام سنا ہو بلف ٹائٹلر ایک 3D ٹائٹل اینیمیشن ساپوئر ہے اس میں آپ 3D ٹائٹل بنا سکتے ہیں اس کے بعد مختلف قسم کے پراجیکٹ بنا سکتے ہیں موسلی اس کو 3D ٹائٹل بنانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کو یوز کیا ہوگا 3D ٹائٹل کے لیے کہ جسٹ سپر پیک کو ایڈٹ کیا اور اپنا ایک 3D ٹائٹل بنا لیا تو انشاءاللہ اس کورس میں میں آپ کو بیسک سے پروفیشنل تک بتاؤں گا اس کورس میں جو میں مین چیزیں بتاؤں گا سب سے پہلے کہ آپ ٹی وی کا لوگوں کس طرح بنا سکتے ہیں اینیمیٹڈ آپ نے ایکسپریکس نیوز آج نیوز ہام نیوز سما نیوز کسی بھی نیوز چینل کا کسی بھی قسم کے چینل کا آپ نے لوگوں دیکھا ہوگا کہ وہ اینیمیٹ ہوتا ہے روٹیٹ کرتا ہے اور اس کے مختلف افیکٹ لگے ہوتے ہیں تو لوگوں نے بہت سی روکیسٹ کی تھی کہ اس طرح کا کوئی آپ کوئی کورس بنائیں تو اس کے بعد جو نیچے سلائٹ چلتی ہے جس پہ نیوز چل رہی ہوتی ہے ہیڈ لائن چل رہی ہوتی ہے مین وہ کس طرح بناتے ہیں اس کے بعد لائیو جو سائیڈ پہ لکھاتا ہے ایک پورا مکمل ٹی وی چینل ہم بنائیں گے اس ساوپ ایر کے مدد سے اس کے بعد باتیں شیئر کرتے ہیں وہ مختلف افیکٹ کے ساتھ آتی ہیں وہ کس طرح آتی ہیں شاید ٹی وی والے کوئی اور ساوپ ایر یوز کرتی ہیں لیکن میں نے یہ ساوپ ایر یوز کیا ہے اس کورس کو بنانے میں میرے ساتھ تابند کیا ہے جاوید بکٹی نے انہوں نے بڑی ہلپ کی اس کورس کو بنانے کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ تیمور بھائی آپ یہ کورس سٹارٹ کریں تو یہ کورس لوگوں کو جو پسند ہے اور لوگوں کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے تو میں نے کہا کیوں نہیں اس پہ کافی دن میں نے سرچ کی اور اس کو پہلے میں نے مکمل طور پر خودلرن کیا اس کے بعد اس میں مختلف قسم کے پراجیکٹ بنایا ہے جو میں نے سوچا کہ ایک کورس کی شکل میں اس کو میں لوگوں تک پہنچا ہوں تاکہ جن لوگوں کو ویڈیو ایڈیٹنگ خاص کر ویڈیو ایڈیٹنگ سے تعلق ہے یا گرافک ڈیزیننگ سے وہ کچھ نہ کچھ نیو سیکھ سکیں تو ٹائمز ہے کہ یہ بغیر سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو ڈی ویڈی بھائی کی ہے اس ڈی ویڈی میں دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک وین رار کی فائل ہوگی وین رار کی فائل ہوگی جب آپ اس وین رار کی فائل کو ایکسٹریکٹ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کے چار فولڈر تین فولڈر آ جائیں گے بلاف ٹائٹلر ڈی ایکس نائن آئی ٹی وی ٹین پوائنٹ زیرو پلاس سوپر پیک کے نام سے آپ کے پاس وین رار ہے اس کو ایکسٹریکٹ کریں تو آپ کے پاس یہ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے سیٹ اپ پہ کلک کرنا ہے سیٹ اپ کے فولڈر کو اوپن کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ بلاف ٹائٹلر سیٹ اپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں یہاں سے کیس کو پہلے اوپن کر لیتا ہوں اس کو منیمائز کر دیں اس کے بعد بلاف ٹائٹلر سیٹ اپ پہ ڈیبل کلک کریں یا رائٹ کلک کر کے اوپن کر لیں اس کے بعد یہاں سے نیکسٹ کر دیں آئی اگری کر دیں اور اس کے بعد یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کس جگہ پہ کس لوکیشن سیف کرنا چاہتے ہیں اس کو اسٹال کرنا چاہتے ہیں براوز پہ آئیں یہاں سے کلک کر کے آپ اپنی لوکیشن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں میں بائی ڈیفائل بائی ڈیفائل ہی رہنے دوں گا یہ سی میں سپیس اور اس کو صرف پندرہ اشاریہ تین ایم بی سپیس چاہیے اور اویلیبل جو سپیس ہے وہ تین جی بی ہے میری پاس تو اتنا ہیوی سافر نہیں ہے چھوٹا سو سافر ریر ہے لیکن آپ اس کے جب کام دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یوز کرنے میں مزہ آئے گا آپ اس کو مزید سوری لوگوں تک شیئر کریں گے اور اس کو لرن کریں گے اور یہ بھی میں امید کروں گا کہ اس کورس کو دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ اچھی جواب پہ بھی لگ سکتی ہیں پہلے بھی ماشاءاللہ میرے کورس کی بدولت سے میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت ہی پروفیشنل بندہ ہوں بہت سے لوگ ٹی وی چینل میں کام کر رہے ہیں یہ جوید بکٹی جنہوں نے یہ کورس بنانے میں ساتھ تاون کیا وہ بھی ابھی تین چار ٹی وی چینل میں کام کر رہے ہیں جسٹ انہوں نے میرا اڈا پریمیر کا کورس دیکھا تھا اس کے بعد ایڈی ایس اسی طرح لیکن انشاءاللہ میں آگے فیوچر میں اس طرح کے کورس سٹارٹ کر رہا ہوں ان کو مکمل یہ کورس بائی کیا ہے آپ نے باقی ہمارے کورس نہیں دیکھے تو وہ آپ تمام کورس خرید بھی سکتے ہیں اور فری میں بھی دیکھ سکتے ہیں آپ وزٹ کریں تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام یا یوٹیوب پہ www.youtube.com سلیش تیمور پردیسی اور یہاں سے فینش پہ کلک کر دیں اس کے بعد اب ہم اس ساوٹوئر کو اوپن کرتے ہیں اس پہ رائٹ کلک کریں اس کو اوپن کریں یا اس پہ ڈبل کلک کر دیں میں ڈبل کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا ساوٹوئر جو ہے اوپن ہو چکا ہے اب ساوٹوئر اوپن ہو چکا ہے اور ہمارے پاس ہم نے اس کو ریجسٹر کرنا ہے سیٹنگ میں آ جائیں اور یہاں سے انٹر لائسنس کی اس کے بعد ہم نے جو کی منیمائز کی تھی یہاں سے آپ کوئی بھی کی اس کو دے سکتی ہیں میں یہ والی پیسٹ کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ اور اس کو میں منیمائز کر دیتا ہوں اوکے اب یہ کہہ رہا ہے کہ تھینک یو ویری مچ اوپنی سپورٹ اوکے اب یہ ہمارا ساوٹوئر جو ہے ریجسٹر ہو چکا ہے تو اس طرح آپ ساوٹوئر کو ریجسٹر کریں اتنا چھوٹا سا ساوٹوئر یہ سارا ساوٹوئر آپ کے سامنے ہے دیکھیں اس میں کوئی مشکل چیز نہیں لیکن انشاءاللہ ہم جس اس پہ کام کریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے بہت سے لوگوں نے یوز کیا ہوگا میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں لیکن ان کو اس کا پتا نہیں ہوگا کہ یہ کرتا کیا اس کا مین مقصد کیا ہے ابھی ٹی وی چینل والے مجھے نہیں پتا کہ کون اب ہم سپر پیک کو انسٹال کرنا سیکھیں گے اور یہاں سے پیک آئیں اور یہاں سے سپر پیک پہ کلک کر دیں اب یہ دیکھیں یہاں سے کونٹینٹ پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کو بتا رہے کہ کون کون سے سپر پیک ہے اس کے بعد ڈی پیک بھی دو اس میں شامل ہے سپر پیک اور دی پیک کیا ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے یہ دیکھیں اس پہ ڈبل کلک کر دیں سوری اگر بولنے کے دوران کہیں غلطی ہو جائے یا کوئی اور بات ہو جائے تو معذرت یا کوئی میں بات بھول جاؤ کیونکہ انسان جو غلطی کا پتلا ہے تو کبھی غلطی ہو سکتی یہاں سے آپ نیکسٹ کریں نیکسٹ اور انسٹال پہ کلک کر دیں یہ آپ کے آوٹر سپیس فولڈر میں جا رہے ہیں یہ دیکھیں سی آوٹر سپیس ساوٹ پھر بلاف ٹائٹلر میڈیا میڈیا کے اندر موڈل اور موڈل کے اندر تمام موڈل جائیں گے ڈی پیکس ڈاٹ کام پہ جائیں وہاں سے آپ پاس مختلف کورس آویلیبل ہیں آپ وہاں سے دیکھیں ان کو لرن کریں اور لوگوں تک شیئر کریں اگر آپ کو بھی کوئی آتا ہے ایسا علم جو چاہتے ہیں کہ لوگوں ساتھ شیئر کیا جائے تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں فیس بک پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.facebook.com slash t academy اور ویڈیو اردو ٹریننگ یا ویب سائٹ پہ کسی بھی ای میل کے ذریعے یا میری سکائپ آئی ڈی جو نیچے آپ کو شو ہو رہی ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا علم بھی شیئر کر سلو ہے تو اس لئے زیادہ دیر لگ رہی ہے تو آپ علم شیئر کریں لوگوں کے ساتھ کوئی آپ کے پاس نالج ہے یا کوئی آپ کو مسئلہ آرہا ہے کسی بھی چیز میں تو آپ ہمارے سے پوچھ سکتے ہیں تقریبا ہماری انسٹالیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والی ہے اسٹالیشن تو تقریبا ہر بندہ کاری لیتا ہے لیکن اس کو ریجسٹر کرنے اور کریک کرنے کا تھوڑا سا مشکل میتھڈ ہوتا ہے کچھ لوگ وہ نہیں کر سکتے خاص کر میری طرح کے جن کو تھوڑا بہت کمپیوٹر آتا ہو زیادہ تر آج کل کے لوگ جو پیک وغیرہ کا آپشن ہوتا ہے تو وہ کریک کو یوز کر لیتی ہے تو ہمارے پیک جو ہیں سوپر پیک اسٹال ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں سے فینش پہ کلک کریں جو ہی میں فینش پہ کلک کروں گا ہمارے پاس ایک ایک اکسپلولر اوپن کر دے گا اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد مائی کمپیوٹر کو اوپن کریں اس کے بعد سی ڈرائی میں آ جائیں اور یہاں سے آوٹر سپیس ساوٹویر کے نام سے فولڈر ہو گا یہ دیکھیں پہلے پندرہ ایم بی اس نے سپیس لی اور اپ اشاریہ 6 جی بی سپیس ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سپر پیک انسٹال کر لی میڈیا میں آ جائیں میڈیا میں آنے کے بعد یہاں سے میں لارج آج کن کر لی تا ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ سپر پیک جب انسٹال ہو رہا تھا تو اس نے بتائے تھے کہ سپر پیک کہاں پہ پری سیٹ میں آج جائیں سارے تمام آپ کے موڈل پر پڑھیں یہاں سے میں آتا ہوں موڈل میں اور یہ دیکھیں یہاں پہ سارے موڈل انسٹال ہو ہیں جو ہم یوز کریں گے یہ دیکھ لیں بیٹ میپ اور پی این جی ای پی ای اس کے بعد افیکٹ میں آجائیں یہ مختلف افیکٹ ہیں جو ہم یوز کریں گے انشاءاللہ اپنے اس کورس میں فیلٹر میں آجائیں یہ مختلف فیلٹر ہیں اسی طرح اینیمیشن میں اینیمیشن ہے ہماری اور اسی طرح کونٹین میں آجائیں اسی طرح آڈیو میں آجائیں فونس میں آجائیں پلی لیسٹ لیسٹ میں فیلحال کچھ نہیں اس کے بعد شوز میں آئیں مین جو ہمارے پیک ہوں گے سارے شوز میں یہ دیکھیں بگ پیک سارے پیک آپ پاس یہ ہے یہ دیکھیں بلوف ٹائلر کی فائل اپن کس طرح کرنا ہے انشاءاللہ ہم تمام سکھیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی انسٹالیشن میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی تھینکس فار واشنگ